پاکستان ٹیم کے ہاکی ٹیم کے سابق کپتان جاناب ریحان بڑھ صاحب السلام علیکم بڑھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ اور عشنا سوہل ٹینس پیر اور ابھی تیس مارچ کو انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا السلام علیکم عشنا بہت بہت شکریہ عید مبارک آپ کو خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک اور کومن ویلت گیمز میں اگر پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا تو پہلا گولڈ میڈل تھا اس کومن ویلت گیمز میں جس میں پاکستان کا سب سے لالی پرچم بلند ہوا پاکستان کا ترانہ جب پڑا گیا تو وہ کون سے کھلاڑی تھے وہ تھے جناب نو دستگیر بٹ صاحب پیٹ ٹیفٹر السلام علیکم نو دستگیر بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ تینوں جب بیٹے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ عید شو سے زیادہ کشمیر شو ہے اور جناب ہمارے سامنے بالکل سجاد تافو صاحب عید مبارک جی خیر مبارک بہت بہت شکریہ بلکم یہ گٹار بچتا بھی ہے جی بچتا ہے کیسے کیسے بچتا ہے آئے سجاد تافو صاحب سجاد تافو صاحب اچھا جی دیحان صاحب یہ گٹار بچا ہے یہ بہرون ملک دوروں پر جب ہوتے ہیں یہ چھوٹے موٹے گانے بانے گاتے رہتے ہیں کھلاڑی آپس میں کوئی گٹار گون تھا آپ کی ٹیم میں کوئی بجاتا تھا اچھا گٹار نہیں گٹار تو نہیں کوئی بجاتا تھا لیکن ٹیم میں ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو گانا بھی گاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ جب ٹور پہ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے آپ اپنی ٹیم کے اردگرد ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی اس طرح رہا جائے کہ جیسے ایک فیملی رہتی ہے اور سب بھائی کٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں ہماری طرح کے تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری طرح کیسے مراد آپ سب سے شرارتی ہیں بھی اچھی ٹیم کی اور ایسی ٹیم میں ہی ریزلڈ لاتی ہیں جو پہلے ٹیم ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان گرگی کیونکہ جب تک آپ کی جو ٹیم ایونٹ ہے یا ٹیم گیم ہے اس میں اگر آپ کی ٹیم میں ایک بھائیچارہ اور ایک ٹیم نہیں ہے وہ اتحاد نہیں ہے تو وہ ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی پرفارم نہیں کر سکتی پاکستان سے باہر عیدیں گزری ہیں اور جب کبھی بھی پاکستان سے باہر ہوئے آپ پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے تو گھر والوں کی کمی محسوس ہوتی ہیں بے شمار عیدیں ہماری باہر گزری ہیں اور جس ایرہ میں ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اس وقت تو میرے خیال سے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے جو پلیئر سے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ گھر میں ٹائم دے سکیں کیونکہ سال کے اندر چھے ساتھ سا ٹورز ایسے ہوتے تھے اوپر نیچے چھے سا ٹورز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے ان چھے سا ٹورز میں ڈیفینیٹلی پندرہ بیس دن کا کیم بھی لگتا تھا اس کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور جب ہم باہر ہوتے تھے اور عید آتی تھی تو کافی میس بھی کرتے تھے گھر والوں کو اور اس جو چیزیں ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہم لوگ صبح اگر عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہوتی تھی اس جگہ پہ اس ملک میں تو وہ ہم لوگوں کو اس کا وہ فیل نہیں ہونے دیتی تھی کہ آپ ملک سے باہر ہیں انہوں نے اپنے گھر کھانے کرنے اور ہمیں باہر لے کے جانا یہ چیزیں کرنے ہی تو ایک جو پاکستانی کمیونٹی ہے کسی بھی ملک میں جب بھی یہ پاکستان کی ٹیم وہ ہاکی ہو کرکیٹ ہو ٹینس ہو ویڈ لفٹنگ ہو کوئی بھی ٹیم پاکستان کی وہاں پہ جائے تو ہمارے پاکستانی بھائی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ ہوتی ہیں کسی بھی اپنے ٹور پہ پاکستان سے باہر تو آپ تو دس لوگوں کو دس ساتھی پلیر کوئی اکٹھا نہیں کر پاتی ہوگی تو آپ کا وقت کیسے گزرتا ہوگا پھر پاکستان میں جتنا انٹرنیشنلی میں نے ٹرابل کی ہے تو ابھیسی ٹینس انڈیویجول سپورٹ ہے لیکن موسی میرے پیرنس میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا لیکن اکثر ہوتا تھا کہ جب وہاں پہ آپ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا وہاں پہ اگر آپ کی کوئی پاکستان کی کوئی لوگ ہیں تو وہ بہت اکومیڈیو تھے مجھے آدھے بلجیم میں ایک دفاہ میں گئی تھی تو وہاں پہ تو وہاں پہ تو وہاں پہ 10 پیپل لیکن ادھر وہ کچھ فاملی تھی جنہاں نے ہمارا بات خیال رکھا تو سپین میں بھی ایسی تھا میری ایسی کچھ ایدیں گزری بھی ہیں تو یہ کام ہوئے کہ ٹیم ٹور کبھی جو پاکستان کو رپیزنٹ کرنے والا ایونٹ ہے اس میں کبھی ہم اید پہ باہر ہوں but usually جو میرے اپنے ٹورز یا ٹورنمنٹس ہوتے تھے تو اس میں مطلب زائرہ فاملی کو مس کرتی تھی لیکن وہی بات جسے روحان بھائی نے کہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پاکستانی لوگ اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے especially I think وہ کھلاڑی کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور وہ اون کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کی کمی فیل نہیں ہوتی جب آپ باہر ہوتے نو دستگیر بات صاحب جی جی آپ اید والے دن زیادہ پریکٹس کرتے ہیں جی بالکل نماز کے بعد نماز سے پہلے بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور شام میں بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ اید جو ہے وہ ٹریننگ کر کے مناتے ہیں جی ایسی ہے اور حاصل طور پر بڑی اید بڑی اید تو آپ کا اید والے دن بھی آپ کے والد صاحب چونکہ آپ کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں ٹریننگ کے معاملے سے تو ان کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ نو کو دیکھیں ان کی ٹریننگ کتنی ہے دیسل جب ہم چھوٹے تھے تب تو ہمیں کھیلنا خودنا بھی ہوتا تھا تو وہ ہمیں نماز سے پہلے ہی ٹریننگ کروا لیتے تھے فجر کے وقت تاکہ اس کے بعد اپنی اید یعنی کہ ٹریننگ کی چھوٹی نہیں ہے عید والے دن میں جی بالکل وہ تو کبھی بھی نہیں ہمیں ملی جب ویکلی جو جمعے والے دن ہوتا اس میں بھی ایک جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی جو آنا وہ کھا جاتے ہیں اچھا جمعے والی بھی کھایڈ آتے ہیں سجاد تابو صاحب آپ تو عید والے دن گٹار زیادہ بچاتے ہوں گے پھر ظاہر ہے اپنے پاس سر ہے تال ہے فلموں کا میزک دیا ہے چھے سو فلموں کا تو جو گانے گوائیں میڈم نور جہان سے وہ وقت یاد آتا ہے گھر پہ میزک کا زیادہ مزات ہے کھانے تو ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ہے پڑھتا ہو بھی کچھ شائری کا تو شوق ہے ان چیزوں کا تو آج کیا سنائیں گے ریحان بھٹ ساب بہت میزک پسند کرتے ہیں آج یہ پنجابی گانا بلکہ آج پہلا دن آپ کے چینل سے ریلیز ہو رہا ہے سمجھے اچھا یہ سنائیں پھر تو وہ میں نے بنائے ہیں کس نے ماہی کس نے ڈھولا نے کس نے یار بنایا میں بنائنا کس نے جا کے ماہی مڑنایا موسیقی کس نے ماہی کس نے ڈھولا کس نے یار منایا کس نے ماہی کس نے ڈھولا کس نے ڈھولا hunch کس نے ماہی کس نے ڈھولا کس نے ڈھولا کس نے یار منایا موسیقا 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 ہیں اب تو ہم ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہیں ادھر سے بھی نکل گئے ہوئے ہیں تو جب آپ کھیلتے تھے آپ کے ذہن میں یہ ہر وقت رہتا تھا کہ ہم نے اس سے اوپر جانا ہے بہتر کرنا ہے فائیو فورت جی بالکل حافظ صاحب کوئی بھی پلئیر ہو اور وہ اپنے پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہو تو وہ بہتری کی طرف ہی سوچتا ہے اور ہماری کوشش یہ تھی اور سب سے بڑا جو ایک ہمارے ایک بیج بیج کی اندر تھا جس میں میں تھا سوہیل عباس تھا وسیم تھا سکلین تھا سلمان اکبر تھا شگیل عباسی تھا یہ ایک ایسا بیج تھا کہ یہ سارے ہی پلئیر نامی گرامی تھے اور ان کا جو سب سے بڑا ایک پرابلم تھا کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے تھے پرانے پرانے اولمپین سے اپنے ہمارے سینئرز جو ہیں تو وہ ہمیں ایک ہی بات ٹانٹ کرتے تھے کہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں جیتے اپرو پر کوئی بڑی وکٹری نہیں ہیں تو ایشن گیم سر پہ تھی اور دوہزار دس fig chassis ہالی جو ایشن گیم سر پہ تھی اور 수가باد میں کیمپ لگا ہوا تھا تو ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے تو تو کوئی کہتا تھا کہ کیل اباسی ککتان ہوگا کوئی کہتا تھا سکلین کپتان ہوگا کوئی کہتا تھا سوہہل اباسی کپتان ہوگا سوہیل کپتان ہوگا تو ہم سب اکٹھے بیکتے ہم نے کہا کوئی کپتان نہیں ہے اس ٹائم ہے اس میں آپ کو کوئی وکٹری بڑی وکٹری آپ کو نہیں ملی ہم سب اکٹھے بیٹھے اور ہم لوگوں نے کہا اس ٹیم کے سارے ہی کپتان ہیں اور ہماری طرف سے کوئی بھی کپتان بن جائے تو ہمیں یہ جو ہمیں سوال کیا جاتا ہے یہ اب دور کرنا ختم کرنا یہ ایشن گیم جیت کیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور وہ ایشن گیمز ہم لوگ جیت گئے گولڈ میڈل ہم لوگ جیتے اس ایشن گیمز میں اور جس ڈرامائی انداز وہ بھی اپنی طرز کا ایک منفرد میں تھی بالکل بالکل جس ڈرامائی انداز سے ہم سمی فائنل کوریا کو جیتے وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ میرے خیال سے ابھی بھی ویڈیوز ہیں اس میں جو ویڈیوز ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم وہ میچ جیتے تھے تو میرے خیال سے تمام پلئیئر رو رہے تھے گراؤن کے اندر کہ پلینٹیز شوٹ آؤٹ کے اوپر آ گیا اور سلمان اکبر نے ایک سٹروک روک بھی لیا اور وہ ڈسالاؤ ہو گیا اور اس کے بعد جا کے پھر ہم اس نے دوبارہ روک لیا اور ہم لوگ وہ سمی فائنل جیتے اور فائنل میں ملیشیا کے ساتھ ہمارا فائنل تھا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جب نکل جا رہے تھے تو ہم اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم لوگ میچ جیت چکے ہوئے ہیں تو یہ ایک انر فیلنگ تھی اور وہ ہی ہوا ہم گئے ہم بڑے ایزی لی ٹو زیرو ملیشیا کو فائنل جیتے اور وہ گولڈ میڈل ہم نے جیتے وہ بہت شاندار علمات تھے مجھے یاد ہے آج بھی کہ دوہزار دس میں آپ جیتے واپس آئے آپ اور لوگوں نے بہت اس کا جشن بھی منایا اچھا اس نے عید کے موقع پر اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو کچھ خود بھی پکانے میں بھی کوئی دلچسپی آتی یا پھر کہتے ہیں کہ بھوکا لائنے بہتر ہے ویسے کشمیر شو میں یہ ایسا ہو نہیں سکتا نہیں میں کوکنگ کا بلکہ شوق رکھتی ہوں اور میں پکا بھی سکتی ہوں کافی مومنس باہر ہوئے ہیں جب مجھے خود کامی ہوئے باہر کا کھانا بھی لیکن میں بنا سکتی ہوں اگر میں باہر رہوں اور مجھے بنانا پڑے وہ سر پہ آئے تو آئی کن ڈو اٹ لیکن ویسے شوق سے میں بنا بھی سکتی ہوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پانچ چھ سال پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کوکنگ شروع کیا اور کوئی ایک پتہ نہیں آپ نے بریانی کا ذکر کیا تھا یا پتہ نہیں بریانی کا ذکر ابھی بھی میں سپورت اچھی بنا سکتی ہوں اچھا